السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يحده اللہ فلا مضللا ومن يضلل فلا خادیلا واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا واشهدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فئن خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا ذلالا وکل ذلالت فی النار اوض باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَخْلُ الْاُقْدَةَ مِن لِّسَانِ يَفْقَهُ حاضرین مجلس احوابِ گرامی سامحین و سامحات دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے عقیدہ ہے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز عقیدے کا استعمال اور طریقہ کار ہے جسے ہم سیرتِ طیبہ کہتے ہیں گزشتہ ملاقاتوں میں سیرتِ طیبہ اور سنتِ متحرہ کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں امتِ مسلمہ کے مختلف رویوں کو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سنت سے بیزاری ہے اور بدعات و خرافات کی طرفداری ہے آج کی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اس سبق کو دل سے پڑھیں گے کہ اگر سنت طریقت شریعت اور میرے محبوب کی سیرت برحق ہے تو پھر اس سے وفا کرنی چاہئے اور وفا کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے بندہ بشر ہونے کے ناتے جو کمی کتہیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے سیرت و سنت کا اکرام کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے لئے اپنی محبت کا محنت کا کاوش کا ایک مرتبہ پھر سے تجدید نیت کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں تاکہ ماضی کی کمی بیشیاں میرا رب دور کرے سیرت سے وفا کیوں ضروری ہے اللہ جسے بھی نبی بنا کے بھیجتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کسی بھی پیمبر کو جب رسالت نبوت کا عدہ دے کے بھیجتے ہیں تو قوم سے مخلوق سے امتیوں سے صرف ایک ہی تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کو مانا جائے پیروی کی جائے فالو کیا جائے اور انہیں کاپی کیا جائے ان سے آگے نہیں بڑھا جائے ان سے سیکھا جائے انہیں سکھایا نہیں جائے سترمے پارے میں سورت الانبیاء جو توقیفی اعتبار سے اکیسویں سورت ہے اللہ نے اس کا سٹارٹ اور آغاز ہی یوں لیا ہے سورت الانبیاء ہے سارے نبیوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت مؤردون لوگوں کا حساب و کتاب جانچ پڑتال بہت قریب ہے ان کا آڈٹ ہونے والا ہے زندگی کا حساب و کتاب سریع الحساب نے مالک یوم الدین نے بڑا قریب کر دیا ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ پڑھانے والے معلمین اساتذہ اور اپنی سیرت سے سکھانے والے انبیاء آ چکے ہیں وہم فی غفلت مؤردون لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور موں پھیر کے اعراض کر کے دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں لیکن حقیقت کی طرف نہیں آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں مَا يَعْتِهِمْ مِن ذِكْرِمْ مِن رَبِّهِمْ مُهْدَفْ ان لوگوں کے پاس جو بھی اللہ کی طرف سے شریعت کے اصول اور ضابطے اور اللہ کی تذکیر واضح و نصیت اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کے ساتھ آتی ہے اِلَّا سْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْحَبُونَ یہ اسے سنتے ہی نہیں اور اگر سنائی جائے تو یہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں توجہ سے نہیں سنتے حضرات ہمارا قومی شہیرہ اس وقت یہ بن چکا ہے کہ ہم کبھی بھی حق کو اور حقیقت کو دل سے متوجہ ہو کے نہیں سنتے فرمایا لہیتاً قلوب ہوں ان کے دل غافل ہے وَأَسَرُ النَّجْوَا اور صورتِ حال یہ ہے کہ یہ اپنے دل کے اندر اپنی سوچ اور فکر کی خسر خسر رکھتے ہیں آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں توحید و سنت کی بات ہو رہی ہو تو لوگ کہنے لگتے ہیں چھوڑ یار یہ دیندار لوگ یہ کلمہ پڑھنے والے دین پرانا ہو چکا ہے چودہ سو سال بیٹھ گئے اللہ کہتے ہیں یہ لوگ غافل ہیں ظالم ہیں اور یہ پیغمبر علیہ السلام کو وہ حیثیت نہیں دے رہے کوئی جادوگر کوئی کچھ کچھ بول رہا ہے حضرات اپنے وطیروں کو آج ہم دیکھیں گے سیرت ہے کیا زندگی میں پانچ شعبے ایسے ہیں جو دین اور دنیا کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں پہلا شعبہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے چار ہزار دو سو مذہب میں سے کوئی عزم ایسا نہیں کہ جو اپنی رائے نکتہ نظر یا اپنی فکر اور نظریہ نہ رکھتا ہو نظریات میں اور اقائد میں چار ہزار دو سو آراء کے ہوتے ہوئے مجھے یہ حکم ہے کہ ایمان والے ہو مومن ہو لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ساری دنیا کے نظریات اور اقائد اپنی طرف لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا عقیدہ اور نظریہ حسن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اگر مومن ہونے کے ناتے میرا یہ ایمان ہے تو اقائد میں سیرت سے وفا کا تقاضہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے سب سے پہلا تقاضہ ہے کہ ایمان لائیے الہاد اختیار نہیں کیجئے ملحد کہتے ہیں جو ایک سائیڈ پہ لہاد نہیں جیسے قبر درمیان میں گڑا کھوڑ گئے ایک سائیڈ پہ اس کا حصہ شک بنایا جاتا ہے لہاد کہتے ہیں اسے کہ رب سے رسول سے دنیا میں دین سے اور شریعت سے الگ ہو کے زندگی نہیں گزرے گی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی طاقت قوت اور پاور دولت مال اور پیسہ لوگ نفری افراد اور حجوم یہ صرف کاٹنے کے کام آئیں گے جوڑنے کے کام نہیں آئیں گے لہذا ضروری ہے کہ پہلے ایمان لائیے ایمان تقاضہ ہے پیمبر کی اقائد میں سیرت کا اور یہ تقاضہ کتنا پورا ہو رہا ہے آپ چیک کریں کہ آٹھ عرب کی آبادی میں اس وقت صرف دو عرب نام کے لوگ ایمان کے ساتھ جڑے ہیں باقی دنیا کون ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اقترب لنہ سے حساب ہوں یہ انسان ظالم بنے پھرتے ہیں کھیل کود میں ان کے دل مصروف ہیں ان کا تو امتحان سر پہ ہے اور انہیں ابھی بھی توجہ نہیں ہے نہ نساب نہ استاذ نہ کتاب آپ جو بھی نظریہ رکھتے ہوں بسم اللہ مگر سیرت سے وفا کا تقاضی یہ ہے بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہئے اور نظریات میں سیرت کا مہور سب سے پہلے ایمان کے گرد جو چھے رکن بتائے ہیں سارے اللہ کی توحید توحید کی طرف گھومتے محمد محمد احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہوں وہ کتاب ہو وہ نشاب ہو وہ قرآن ہو وہ اللہ کی وحی ہو وہ لانے والے فرشت ملائکہ کراماً کاتبین ہوں یہ سارے اقائد مل کے میں صرف اصل اصاص ایک اللہ کو مان کے ایمان لانے والا ہوں جس بندے کے پاس یہ دولت ہے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں وفادار ہے دوسری چیز میرے پیمبر کی سیرت ساری دنیا میں جتنے مرضی نظریات تھے ایک دن 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ نبوت کا دور پہلی وحی آنے کے بعد آخری سانس تلق میرے محبوب نے ایمان سے بے وفائی نہیں کی دوسری چیز کہ آپ شکر کرنے والے ہوں توحید کا تقاضہ ہے کفر کرنے والے نہیں میں ایمان کے مقابلے میں کفر نہیں لیا کیونکہ رب نے قرآن میں لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ رب کے انکاری کلمہ پڑھ کے اور ایمان لا کے بھی بنے بیٹھے ہیں اور کلمہ نہ پڑھ کے بھی رب کے ناشکرے بیٹھے توحید کا تقاضہ سیرت سے وفا کا تقاضہ کہ اس کائنات میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلق نیچے بچے ہوئے زمین کے کالینوں سے لے کے ہواوں فضاؤں کیکشاؤں آسمان ستارے ساری نعمتیں آپ کے ارد گرد حجر و شجر یہ چاند ستارے یہ پھول یہ پھل یہ فصل صرف ایک اللہ بنانے والا ہے اسی کا شکر ادا کرو انکاری مت بنو پیمبر کی سیرت سے وفا اقائد و نظریات میں تیسرا تقاضہ کہ آپ مخلص بنے مخلص منافق نہیں تیرے رب نے جو کچھ بھی تجھے دیا ہے خالص دیا ہے بدلے میں رب سے ڈیل خالص کر منافق نہ بن نام عبداللہ ہو دنیا میں سب سے پیارا نام اللہ کو عبداللہ ہے جو بیٹا پیدا ہو باپ اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھے رہے مدینے میں دیدار کرے میرے حضور کے چہرے کا گلے لگے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دے ہاتھ پہ ہاتھ درد مسجد نبوی میں میرے محبوب کے پیچھے کھڑا ہو کے فجر زہر اثر مغرب شاہ پڑ قرآن کی تلاوتیں کریں اور جب یہ مرے میرے پیمبر جنازہ بھی پڑھائیں جبہ اتار کے کفن بنا دیں اور اپنا لعاب اس کے لبوں پہ رکھ دیں اور قبر میں بھی خود اتاریں اللہ کہتے ہیں منافق ہے جو تیرا وفادار نہیں وہ میرا بھی نہیں تیرا ربی سے معاف نہیں کرے گا ستر مرتبہ بھی اس کے لئے معافیاں مانگ نہیں معاف کروں گا کہا ستر سے زیادہ مرتبہ میں معافی مانگ لوں گا نہیں پھر بھی نہیں منافقت نہیں چلتی ہمارے بھائیو ہم عقائد میں سیرت کا خلوص سمجھنے کی بجائے قدم قدم پہ منافق مثالے میں دے چکا ہوں بڑی ساری باقی ہر بندہ اپنے من میں جھانک دیکھے تو سب واضح بلی انسان علی نفس ہی بصیرہ اللہ کہتے ہیں کوئی دوسرا اندر کا من کا معاملہ جانتا ہو نہ جانتا ہو ہر انسان اپنے معاملے میں تو صاحب بصیرت اور دیکھنے والا ہے اندر نظر رکھتا ہے جھانکتا ہے کہ میرے من میں کیا چل رہا ہے دنیا مجھے ولی ہے کامل بھی بے شک کہہ دے لیکن میرے اندر کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے یا میرا من جانتا ہے وفا ضروری ہے وفا جڑنا ہے وفا کے بغیر گزارا نہیں یہ پنکھا آپ کے اوپر ہے اگر چھت سے مضبوط جوڑ نہ جڑا ہوا ہو تو یہ گرے گا ہوا نہیں دے گا بلکہ چلتے ہوئے گرے گا تو زخمی کرے گا دنیا میں اگر آپ سانس لے رہے تو اس سے جڑیے جس نے سانس دی ہے اکسیجن مہیا کی ہے فضا دی ہے مخلص ہو کے دکھا ہوئے ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ظاہر کسی کے ساتھ باطن کسی کے ساتھ یہ نہیں چلے گا سیرت کا تقاضہ ہے کہ مخلص ہو کے چلی ہے اسے ہم کہتے ہیں اخلاص نظریات اور عقائد میں سیرت سے وفا کا چوتھا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید خالص ہو شرق نہ ہو یہاں ہر بندہ توحید 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 کر رہا ہے مارکیٹ میں مگر جیسے آپ ہر کنوں بیچنے والے سے کنوں نہیں لے لیتے فروٹر بیچنے والے سے وہ نہیں لے لیتے مالٹا کہنے والے سے شکری کہ کے بیچنے والا ہوتا ہے لیکن آپ چیک کرتے ہیں خجور ویسے نہیں لے لیتے حضرات ہر بندہ توحید توحید لگا کے رٹ لگا کے بیٹھا ہے ہر چگہ ورد چل رہا ہے لا الہ اللہ کا لیکن لا الہ اللہ کے سیرت کے مطابق تقاضے کون پورے کر رہا ہے وفا کون نے بھارا ہے میرے پیمبر نے لا اللہ کہنے کے بعد کبھی کسی دھیری پہ اپنی پشانی کو نہیں دھرا ماتھا نہیں رکھا سر نہیں رکھا در در پہ نہیں گئے سوالاک انبیاء پیر و مرشد پہلے گزرے تھے تل کر رسل کہ اللہ نے تیسرے پارے میں اور سورة الانبیاء کے ستر پارے میں اور سورة شعرال کے انبیاء کے تذکرے کر کے اللہ رب العزت نے بہت کچھ سکھایا اور پیمبر کے لئے عصوہ جناب ابراہیم کی سیرت کو قرار دیا مگر کبھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی در پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا لہذا کلمہ پڑھا ہے نبی کو مانتے ہو تو سیرت سیرت کرتے ہو تو وفا کا تقاضی یہ ہے کہ ایک رب کے ہو جاؤ در در سے بھیک مانگنا چھوڑ دو ایک در کے منگتے بنو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تم سارے اپنے رب کے فقیر اللہ کے فقیر نبی بھی مانگے گا تو رب سے مانگے گا کہا تھا نا موسی علیہ السلام نے بڑی دعا یاد کی ہوئی ہے جنہیں جن کی شادی نہیں ہوتی نا انہیں یہ دعا سکھائی پڑھتے ہیں بہت اللہ میری چولی چوی خیر پادے مہم فقیر ہیں کنہ کے آسی موسی علیہ السلام نے محبوب نے بھی بس اوپر اوپر سے کہا ہے قرآن بس ایسے ہی کہہ رہا ہے نہیں تم سب فقیر ہو داتا کوئی نہیں پیمبر سے رب نے کہلوایا ان کو کہو میں رب کے دیئے میں سے دینے والا ہوں داتا اور عطا کرنے والا اللہ ہے جھگڑا کوئی نہیں میرا اور آپ کا کسی کا بھی صرف لفظوں کے ہیر پھیر ہیں اور جہاں اڑگے ہیں وہاں ہم نے گیم ڈال لی ہے دینے والا صرف اللہ ہے نام رکھ دینے سے کوئی داتا نہیں بن جاتا میں اپنے شہر لاہور میں علی نام کے ہجویری کو بزرگ ہیں دنیا کہہ جی داتا کہہ دو میں کہہ دیتا ہوں فارسی کا لفظ ہے اردو میں مستعمل ہے میں بول دیتا ہوں لیکن اس سے وہ داتا ہو جائیں گے اس سے ان کی فقیری ختم ہو جائے گی وہ بے نیاز ہو جائیں گے اللہ سمجھ بے نیازی صرف تیرے رب کی شان ہے دنیا میں سارے نیاز مند ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا علی حجویری تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گئے اللہ ایک بیٹا دے دے شاید اللہ کی اپنی حکمتیں اس لیے نہیں دیا کہ ساری دنیا تجھے داتا مانیں گی شاید کوئی اکل مند سوچ ہی لے کہ یار جس سے میں مانگنے جا رہا ہوں وہ رب سے مانگ رہا ہے رب کی مرضی دیا ہے یا نہیں دیا اقائد و نظریات میں وفا کا چوتھا تقاضہ توحید پہ عمل درامت کیجئے شرق سے بچئے مسئلک آپ کا کوئی بھی ہو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں کامران ہیں جنت آپ کی ہے پانچ من تقاضہ اپنے معاملات میں نظریات میں دکھاوا نمود نمائش یہ نہیں آنے دیجئے تب تک توحید کامل نہیں ہوتی شرق اکبر بھی چھوڑیے شرق اصغر بھی شرق اصغر کیا ہے دکھاوا نمود نمائش تیرے رب کو کتن پسند نہیں ہے کہ تو کوئی کام کر اور دنیا کو کہ ہوئے کو یار میں ساری دنیا سوتی ہوں دی میں اٹھ کے تجد پڑھن گیا میں یہ کر رہا ہوتا ہوں میں بڑا ایسے میں 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 اللہ کہتے تو اور تیرا میرا معاملہ ہے میں جس نے تجھے بنایا ہے وہ تیرے دل کے راز و نیاز کو بھی جانتا ہے تو سیرت اقائد و نظریات میں ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن پانچ بڑے پہلو پوری پیمبر کی سیرت جتنی کتب اقائد ہے پڑھ کے دیکھ لیں پانچ چیزوں کے گرد گھومتی ہے یہ مہور ہے پیمبر علیہ سلام کا آپ کی سیرت کا عقیدے میں حضرات دوسری چیز میرے پیمبر کی سیرت اقائد و نظریات کے بعد عبادات میں گھومتی ہے اور پوری عبادت پوری عبادت پوری زندگی اسے رب کی بندگی کے نام کر کے اس کے عملی مظاہر اور پریکٹیکل یہ عبادت ہے عبادت عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے رب یاد کرتا ہے عقیدہ یہ ہے عملی مظہر کیا ہے کہ رب نے جو جو یاد کرنے کے لئے شریعت بنائی ہے اس میں پیغمبر کی طریقت ڈھونڈ لی جائے قرآن کیسے پڑھنا ہے پیغمبر کی سیرت یہاں وفا کا تقاضی یہ ہے کہ سنت کے مطابق عبادات میں توحید و سنت دو چیزیں ضروری ہیں کروڑوں میٹھے ڈال لیں کسی کام کے نہیں اگر توحید نہیں ہے بڑے سے بڑا عمل ابو جہل ستو پلاتا تھا یار ہشام میرے نبی کے بڑوں میں سے کیا کرتے تھے پتا ہے گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹی توڑ کے بھگو کے سرید بنا کے سخاوت کرتا تھا آجیوں کی خدمت کرتا بڑے خرج کرنے والے لوگ مگر ایمان اگر نہیں توحید خالص نہیں بڑے سے بڑے عمل بھی دنیا میں رہ جائیں گے نام رہ جائیں گے قبولیت نہیں ہے دوسری چیز عبادات میں میرے نبی کی سنت یہ ہے سیرت اور وفا کا تقاضی کیا ہے کہ جو بھی کام کرو اس میں توحید ہو اللہ کے لئے کرو دکھاوے کے لئے نہیں اور دوسری چیز سنت مثال لیجیے میں جوان ہوں میں ایک دن میں بلکہ ایک رات میں صرف ایک رات میں میں الحمد سے لے کے ونناس تک قرآن مجید ختم کر سکتا ہوں قرآن کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو سات دن سے کم نہیں صحاب بھی کہنے لگے محبوب میرے پاس اور بھی حمد ہے کہا چلیں تین دن کر لے اس سے کم نہیں اس صحاب بھی کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی کہا محبوب میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں کہا نہیں کہتے جب میں بوڑا ہو گیا تو پھر میرے سے تین دن میں بھی پورا نہیں ہوتا تھا تو سنت تو صدا بہار ہے دائمی ہے سنت کسرت کا نام نہیں ہے پہروی کا نام ہے جتنا محبوب نے پڑا آپ کو پتہ ہے محبوب ایک سال میں ایک قرآن ختم کرتے تھے آخری سال میں آپ نے دو کی رمضان دور حاکمت صلاة لذکری اب مرضی سے پڑھوں میں بڑی مثالیں اس کی پیچھے دے چکا ہوں دنیا اپنے اپنے انداز میں میں اس کو محبت میں آکے چھے کر لوں نہیں سنت اور سیرت ہی تھی پانچ ہیں پانچ ہیں تو پانچ ہی رہیں گی میرے محبوب نے کتنی سنتیں پڑھی ہیں نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکاة ہو مثالیں بہت ہو چکی ہیں یہاں مجھے اشارہ کرنا مقصود تھا کہ عبادات میں من مرضی مت کیجئے اور مرضی کی عبادات مت کھڑی ہے اور کوئی چیز گھڑ کے اسے ودت رسم اور رواج پہلے بنانے کے بعد آہستہ 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 جو قبضہ کرنے والے ہوتے پہلے زمین کے اوپر ہلکا پھلکا دیکھتے ہیں بیٹھتے پھر ماشاءاللہ وہاں پہ چٹائی آ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ کوئی درخت لگ جاتا ہے مختلف طریقے ہیں تو رسم و رواج کل تک رسم کل لکھا گیا اور آج ماشاءاللہ آہستہ آزان سنت ہے میرے نبی کی طریقت ہے لیکن قبر پہ نہیں دی قبر اس دنیا دے رہی آنے والے دنوں میں اس پہ دلائل چلیں گے درود میرے نبی کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے فرشتوں کی سنت ہے مگر میرے محبوب نے کبھی بھی آزان سے پہلے سپیشل آزان کے لئے نہیں پڑھا نیکی کرو عبادت کرو بندگی کرو مگر سنت سے پوچھ کے سنت کے مطابق نہ وقت بڑھاؤ نہ تعداد بڑھاؤ نہ عدد بڑھاؤ نہ زمان میں مرضی کرو تین صحابہ کی مثال بار آ دی گئی یہاں کوٹ کیجئے لیجئے تین جناب عثمان اور سیدنا عبداللہ اللہ اکبر میرے محبوب کے گھروں میں گئے ماں سے پوچھا ماں جی حضور رات کو کیسے کیا کیا عبادت معاملات کرتے اور دیکھا آپ رات کو جاگتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہا ان کا تو گناہ بھی کوئی نہیں وہ پھر راتوں کو جاگتے ہم سوکے گزار دیتے اعلان کر دیا گیا وقت کے صحابی نے اعلان کرا میرے نبی کے بڑے قریبی یار نے اعلان کرا آج کے بعد ہر رات قیام ہوگا آرام ختم بھئی عبادت ہی کر رہے ہے اللہ کے لئے کرنی ہے توحید میں اخلاص میں شک کوئی نہیں لیکن سنت اور طریقہ نہیں دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا وقفہ کوئی نہیں اور تیسرے نے بول دیا پوری زندگی دین کے لئے وقف شادی خوشی غمی معاملات ختم میرے پیمبر نے میمبر لگوایا آنکھے سرخ پورے جسے پہ آج لالی ہے غصہ ہے خطبہ دیا ہے کسی نماز یہ جو باتیں میں نے سنی ہیں جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں ان لوگوں کا بنے گا کیا یہ اتھارٹی کہاں سے آئی ہے یہ کس نے کہا ان کو سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرت ہوں سب سے زیادہ تقوی کا حامل خشیت میرے اندر میں قیام بھی کروں آرام بھی کروں روزے بھی رکھوں وقفہ بھی ڈالوں میں دین کو بھی لے کے چلوں میں دنیا کو بھی لے کے چلوں میں پہاڑ ہوں جزیر ہوں میں نہیں چلا گیا میں لوگوں سے الگ تھلگ نہیں ہوگیا میں نے شادیاں نہیں چھوڑ دی یہ میرے گھر ہے پھر میرے معبوب نے کہا جو میری سنت سے بے وفا نکلا وہ میرا پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں بزرگ کیا کرتے تھے فقہا کیا کرتے تھے حلوی سے یہ پوچھے احمد مجتبہ محمد مصطفی کیا کرتا مجھے اس کام میں طریقہ بتا دے پڑھا لکھا ہوگا تو بتائے گا نہیں ہوگا تو غصہ کرے گا علامت بھی بتا دوں سمیدار ہوا تو آپ کو فوری جواب دینے کی بجائے اگر اسے نہیں آتا تو کہہ دے گا میں پڑھ کے میں دیکھ کے میں پوچھ کے حوالہ دیکھ کے چیک کر کے بتا دوں گا اور اگر نہیں تو تو میں نے پوچھ لیا کہ شیخ یہ کہنے لگے کبھی بھی بیٹا ایک نصیت یاد کر لو کبھی بھی عالم کو فقی کو محدث کو جو وہ کر رہا ہو نا وہ کرتے ہوئے اس کے مطابق کاپی کرنا شروع مت کر دینا انسان ہے وہ ممکن اس کے پاس عذر ہو یا غلطی ہو غلطی کا امکان تو ہے اس سے دلیل پوچھنا کہ محبوب کیا کرتے تھے جو آپ کر رہے ہیں محبوب ایسے کرتے تھے اگر تو ہوا زدی یا ناڑی تو آگے سے لڑنا شروع کر دے گا اگر ہوا سمجھ دار اکل مند پڑھا لکھا تو آپ کو کہے گا یہ میری عملی کتا ہی ہو سکتی ہے سنت ایسے نہیں ہے سنت یہ ہے فقی اور اس کے عمل کو اور اس کے قد کاٹ کو نہیں دیکھ محمد رسول سلم کی گل بات کو دیکھ بھائیو تیسری فیلڈ اور زندگی کا شعبہ عبادات کے بعد وہ میرے اور آپ کے رشتے اور تعلقات ہیں رشتے اور تعلقات بنایا اللہ نے ہے کس کا بنایا ہے کس کے تھرو بنایا ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے باپ نہیں بدلا جا سکتا حقیقی ایمان نہیں بدلی جا سکتی جیسے الوحیت میں اللہ وعدہ اولہ شریک کے علاوہ کوئی نہیں ابوت میں حقیقی باپ کے علاوہ کوئی نہیں اور ممتہ میں سکی ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ تین رشتے پکے ہیں اور ان تینوں سے ڈیل کرنے کے لئے میرے نبی کی سیرت سے ہٹ کے کائنات میں اور کچھ نہیں ہر بندہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر ٹھوکر نہیں کھائی رشتے داریوں میں سلہ رحمیوں میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اور یاد رہے تعلقات میں اور رشتہ داریوں میں سیرت کا مہور جس گرد گھوما ہے پوری سیرت کا خلاصہ وہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی اساس کو سمجھیں کہ کل ہم سب مٹی سے بنے ہیں آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے فخر اکڑ تکبر دوسرے سے برتری اجب پسندی یہ رشتوں کی قاتل ہے میرے معبوب نے اپنے قریب بینی آنے دی قریب بینی آنے دی دوسری چیز سیرت سلہ رحمی رحم کے رشتوں کاٹنا نہیں کاتل نہیں بننا جوڑنا رحم کے رشتے میں بڑی دفعہ وزاعت کر چکا ہوں ساٹھ مختلف جہتوں سے جڑے ہوئے ہیں ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہی اصل میں دیال میرے ابو اور ابو کے ابو سے لے کے میرے دادہ و دادی سے لے کے اور میرے والد کے بھائی چچے اور تائے اور ان کی گھر والیوں سے لے کے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں سے لے کے میرے ابو کی بہن میری پوپیوں اور ان کی اولادوں سے لے کے یہ جتنی میری بہنک ہے یہ سب کے ساتھ میں جڑنا ہے اور سنت کے مطابق جہاں شریعت بیٹھائے بیٹھنا ہے جہاں چپ ہونا ہے جہاں کہہ غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا جہاں کہہ یہ بات نہیں کہنی تو یہ میرے نبی کی سیرت ہے رشتہ داریوں میں کہ زبان کان آنکھ ناک اور باڑی کے اندر جتنے آزائیں ان کا پرابر جگہ پہ استعمال کرنا غلط میری نسل کے لیے جس بزرگ نے باپ نے اور ماں نے اپنی بیٹی فصل کی حیثیت سے میرے حوالے کی ہے تو یہ میری فصل یہ میری نسل وہ میری حصل ان سب کے اندر جتنے رشتے ہیں ان سے وفا کا تقاضہ کیا ہے سلح رحمی کی جائے نافرمانی نہیں بڑے ہیں تو بات مانی جائے برابر والے ہیں بڑے ہیں تو کیا کیا جائے عدب احترام اور وقار برابر کے ہیں تو قربانی اور عصار اور ترجی وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِم خَسَاصَ یہ بھی جوان ہیں وہ بھی جوان ہیں اسے بھی عورت کی ضرورت اسے بھی ضرورت لیکن جب صلح رحمی پہ آئے اخوت اور مودت اس کے اندر ڈال دی کہ بھائی چارہ اور پیار کے اوپر اس رشتے کو قائم رکھی بھائی میری دو بیویاں ان میں سے جو زیادہ خوبزورت ہے وہ تو لے لے جو تجھے اچھی لگے یہ ہوتا ہے حسار دو بھائی ہوں ایک برگر بڑا بناو ایک چھوٹا بناو لاکر کے سامنے رکھ دے اور کہ پیل تیری جیڑا تینو چنگا لگے مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے دو سوٹ ہوں ایک سستہ دوسرا مہنگ ہے لاکر کے رکھ دے کہ پیل تیری ہے تو چن جو تجھے اچھا لگے عیسار آپ پہلے آپ کو مقدم کیا جائے یہ عیسار کا صلاح محبت کا صلاح مودت کا صلاح اور یہ جوڑ یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے بعض بھائی ایسے بھی ہوتے جنہیں آپ کے باپ نے جنم نہیں دیا مگر اس دنیا میں ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی مت بنی ہیں سارے بھائی تھے باپ اس سے پیار زیادہ کرتا ہے اور اگر یہی کہہ دیتے کہ یار چھوٹا ہے اسی تو پہلے بہت سارا عیسال ہے چکے عیدہ بندہ ہے جنہیں سال عیسال ہے انہوں مل عیدہ اندو تو کبھی یہ رولا نہ بندہ عیسال اور چھوٹوں کے لیے پیار یہ ہے سلہ رحمی کی میرے نبی کی سنت اور طریقت اور اس سے وفا کا تقاضہ کیا ہے کہ پھنے خانہ بنو ملا وجہ کی یہ نقوت یہ تکبر یہ اکڑ یہ غرور یہ میں یہ انا اجب پسندی باقی سب پیڑے تے ماتھے میں ہی چنگا اور یہاں ایک اور میرے نبی کی سیرت کہ انسان خطہ سے ہے اور سیرت سے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو بھی غلطی مانا کرو میں بھی غلط ہو سکتا ہوں امکان ہے کوشش میں نے کی ہے مخلص ہو کے میں باپ ہوں میں نے اپنے بچوں کے لئے یہ رشتہ دیکھ میں بڑا مخلص ہو کے محنت کی ہے لیکن یار یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی سو فی سٹھ ٹھیک ہوں میرے اخلاص میں شک کوئی نہیں ہے لیکن غلطی کا امکان تو ہے مجھ سے غلط تو ہو سکتا ہے اور اولاد کو کیا سمجھ نہ ہے اولاد کو یہ سمجھ نہ کہ ابو امی کے اخلاص میں شک کوئی نہیں ان کے سٹپ لینے میں غلطی ہو سکتی ہے بشر ہے انسان ہے تو جس دن یہ پہلو آگیا بیوی شوہر میری بیوی میرے ساتھ مخلص ہے یا کسی کرنے میں عمل میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو جب میں معافی کا طلب گار ہوں تو میں بیوی بھی سمجھ لے یہ فرشتہ تو نہیں انسان مہرے سے خطہ ہو تو پردے ڈالوں میری بہن میری ماں میرے بہنویوں سے بھائیوں سے رابری مساوات عدل محبت مودت لحاظ اور پاس عیسار اور قربانی بڑوں کا وقار چھوٹوں سے پیار کتنی بڑی ہستی تھی میرے محبوب کی بچوں کے ساتھ بچہ ہو جاتی تھی بچے کو چھوٹا دیکھے سلام میں پہل خود کر رہے ہیں سامنے بیٹھ رہے ہیں گود میں لے رہے ہیں ماتھا چوم رہے ہیں سجدے میں اوپر بیٹھ جائیں تو سجدہ لمبا کر رہے ہیں خطبے میں بچے آ جائیں تو خطبہ چھوڑ کے پیدل جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں لوگوں کی پروانی کری کہ امتی کی کہن گئے مقتدی کی کہن گئے اے ہاں ایک عرض کر دوں پوری دنیا میں اس وقت جو گھوما گامی لگی ہوئی ہے نا چائلڈ لیبر پروٹیکشن کے حوالے سے دنیا میں اس سے بڑی میں نے مناپلی جھوٹ اور فراد نہیں دیکھا تین سال کی عمر میں اگر بچہ سات سال کی عمر میں اگر بچہ دس سال کی عمر میں اگر دنیا کفر کا بچہ اپنی بڑے بڑے کاروبار اور ان کے پیشے سیکھ سکتا ہے ہمارے ہاں نہیں سیکھ سکتا بھلے ہم غریب ہیں پانچ سات ہزار اس کے گھر جاتا ہے کچھ سیکھ لیں نہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس سال پہلے پڑے تعلیم کے نام پہ آوارہ ہو رگڑے فری پھرے اور جب ڈگریاں لے کے آئے تو پھر خودکشی کرے کہیں کام نہیں ملے کام نہ سیکھنے دینا یاد رکھیے تعلقات میں رشتہ داریوں کو پالنے کے لیے ہم جو تھے نا ہم ہمارے دور میں میں اس کے بعد کی شاید بات نہ کروں آج بھی دیاتو میں یہ ہے کہ اگر باپ موچی ہوتا تھا تو بیٹا ایک بہترین موچی بہت چھوٹی عمر میں بن جاتا تھا باپ لوہار ہوتا تھا تو اس بچے کو اور کچھ نہیں تو وہ جو چکہ تھا گھومانے والا جس سے ہوادے کے لوہا گرم کیا جاتا تھا تھوڑا پکڑ کے باپ کے ساتھ سان پہ مارنے والا ترخان کا بیٹا ترخان یہ سب بنتے تھے آٹومیٹکلی پیشے آ جاتے تھے آج کیوں نہیں رہے پیشے کہوں چلے گئے سارے ناچیں گے ٹک ٹاکر بنے گئے اللہ کے لیے نہیں جائز اور حلال پیشے میں آگے آؤں گا بچے کی کوئی عمر نہیں ہوتی جب مرضی اس کو سکھاؤ یہ تعلیم بھی ہے یہ تربیت بھی ہے پوری دنیا وکیشنل ہے ہم صرف تعلیم پہ لگے رہے ہیں تعلیم 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 جائیے ورڈ میں پتا کیجئے جو لوگ آپ کے اوپر یہ کیس ایف ایار کرتے اور کرواتے ہیں اور جو آپ کا ذین بنا دیا گیا جی بچے کام کرتے ہیں آپ کو پتا نہیں اگر یہ ہی ہوتا تو میرے محبوب تو فوری سب سے پہلے پکڑے جاتے کتنی عمر تھی حضرت انس کی جب ماں چھوڑ گئی تھی جی اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ میرے سے لوٹا بھرا ہوا گر گیا اس لیے جدر کو دنیا چلی جو ہوا چلی جو وہ بولے تیرے میرے نبی کی کوئی سیرت بھی ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسولِ آشمی کیوں قطر میں ہے مراکش جسے مغربی کہتے ہیں اس ملک کے جوانوں نے گیم کرتے ہوئے جیتے یا ہارے سجدہ کیا اور ماں باپ کے ماتے چومے تو دنیا آج کیوں پریشان ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ صرف ایک مرد عورت اور کواری عمر میں یا جو ہے صرف وہ جوانی کی عمر میں ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں مس کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے یہ نہیں تھا تعلقات میں میرے پیمبر کی سیرت آج بھی عمر کے کسی حصے میں نظر آئے گی تو دنیا مجبور ہو کے تسلیم کرے گی ماننا پڑے گا اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اپنی رنگت ہے اپنا مزاج ہے اپنا ایک ذوق ہے آئیے تعلقات میں رشتہ داریوں میں پھنے خانہ بنیے شادی ہوگی مرد پھنے خانہ عورت کا زور چل گیا وہ پھنے خانہ کوئی اکڑو ہے کسی کی گردن میں سریعہ ہے کوئی کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہا کوئی کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے رہا بڑوں کا وقار نہیں نظر آتا کاش کے ترجیح ہوتی عصار ہوتا جذبہ ہوتا قربانی کا اور میرے پیغمبر کی سیرت والا بچوں سے پیار ہوتا ہر بڑا چھوٹے کو سزا دینے کے لئے تیار کھڑا ہے تیار کھڑا ہے یہ جرم ہے یہ غلطی ہے کبھی اس شیر پہ عمل درامد نہیں کرے گا میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ پوری زندگی میں نے محبوب کو کسی بچے کو مارتے نہیں دیکھا مارنا ہوتا تو حضرت اینز کہتے ہیں مجھے مارا جاتا دس سال خدمت کی ہے کام کہتے میں بھول جاتا کام بھیجا میں بچوں سے کھیلنے لگ جاتا اور میرے محبوب آکے میرے ساتھ پیچھے سے آ بھی جاتے کھیلنے لگتے کبھی انس کے چہرے پہ نبی نے تھپڑ نہیں مارا کبھی پیغمبر نے مجھے بورا جملہ نہیں کہا گالی نہیں دی میرے پیغمبر نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ڈانٹنا تو دور میرے محبوب معلم نے میرے نبی کی سیرت یہ ہے کوڑی اکھانا لگی نہیں بکھیا کہرالود نظروں سے بھی مجھے گھوری نہیں دی میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں میں اپنے بچوں کو سزا کیوں دوں ان میں جتنی بھی غلطیاں ہیں خاندانی ہیں ان میں جتنی بھی خامیاں ہیں خاندانی ہیں اگر اسی بات پہ میں اپنے سالے کو معاف کر دیتا ہوں چالی یار انہوں کو شکیات کار نہیں رہنا بیوی کو معاف کر دیتا ہوں اے نہ رہی تھی فرقی رہنا اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہوں یار جہ میں ہی نہ رہا تھا نہیں ان چھوٹوں پہ زور چلتا ہے غصہ اور بڑے طریقے ہیں محبت کے انداز ہیں بچہ کبھی گلتی کرے تو اچھا بیٹے یہ گلتی تیری نہیں ہے یہ گلتی میری خاندانی ہے کوئی نہیں منے گا تسلیم ہی نہیں کرے گا ہاں گلتی دے نہ لیتے اسی بڑی جلدی پھائی دی کسی نے گلتی دی ہوئی نا بچے کو یہ دیا ساری ہاتھنا دادی تھے کہے گی کون ماں اے دادے تھے گئے چچے ہاں تھے ماں میں آدھا نہ نہیں ہونا کیونکہ چندہ ماں مو ہے میں نے آج تک چاند کو چچا نہیں دیکھا حالانکہ چاند میں چے چچے والی ہے چے سے چل کے میم تک چلے گئے میرا انصاف ہے تربیت ہے میری گھڑی ہے میری گھڑتی ہے نان کے گھڑتی دے دی میں نہیں زندگی چکتی ویکیا بھی اس بچے تھے کدھی اتراز آیا ہوئا ہاں میرا شونہ مونا ہاں تھوڑا بہت ہوتاں دا مسئلہ جی میں ماموں گسے علیوی گسہ کر لی یہاں لبو لہجہ ہو رہا ہے باپ کی طرف آج ہے اس کا لبو لہجہ ہو رہا ہے تو نئی عدل اعتدال میرے پیغمبر کی سیرت اسے سامنے رکھیے انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت نمہ گھر رکھیں گے رشتے رکھیں گے چوتھی چیز اور چوتھا شعبہ وہ ہے معاملات کا مال کمانا کیسے ہے مال خرچ کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے کاروبار ٹریڈ بزنس منڈی میرا بازار میرے بڑے بڑے پلازے مارکیٹے ضرورت ہے میری کیتی باڑی تو اس میں میرے نبی کی سیرت دو ہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے نمبر ایک حلال اور طیب اور دوسرا سچ اور امانت سچ اور امانت حلال اور طیب حلال اور طیب کیا ہے کہ بکرے کا گوشت تو حلال ہے بکرے کا گوشت حلال ہے لیکن میں بچوں کو اپنے سامنے بکرہ لے کے زبا ولی اللہ سے کروا رہا ہوں اپنے علاقے کے ولی اللہ سے کروا رہا ہوں بکرہ بھی ماشاءاللہ بڑا کمالت سونا نگر چٹا راجنپوری گلابی پنکش محلہ تعریف کر رہا ہے لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ جس مال سے اس نے لے کے کھلایا ہے وہ حرام کا ہے تو جیسے سور حرام ہے اور خنزیر حرام ہے اسے حرام کے مال سے بھلے بکرہ لے کے زبا کر کے صدقہ بھی کیوں نہ کر وہ بھی خنزیر کے برابر ہے مال کمانا کیسے ہے حلال ہو دھوکہ نہیں ملاوٹ نہیں رشوت نہیں سود نہیں یہ ساری بنیادیں دے دی کہ جن سے ایک حلال بھی حرام ہو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دھوکہ دے کے نہیں ملاوٹ کر کے نہیں زیادتی کر کے نہیں اُلے رکھ کے نہیں ہر اس بے کو کاروبار کے طریقے کو حرام قرار دے دیا گیا جس میں دھوکہ ہے جس میں غرر ہے بے غرر مثلا میں نے مال دیکھا ہی نہیں سر جی میرے کو لینے ٹن سریہ پہ آئے تو اسی لینڈر پڑھنا جی گل کرو میں پوچھ لما جی ٹھیکے دار نے کیا جی یہ نہ پہنا ہے بغیر دیکھے بغیر جانے اس بندے کے پاس نہیں اس نے کہیں آگے سے لے کے دنیا کہتی ہے جی ادنا دا کام چل دا ہے جی آن لائن چل رہے ہیں لیکن محبوب نے کہا حرام ہے کر یہ آن لائن تصویر اتنی بڑی دکھائی ہے قریب سے کر کے کھینچی ہے جب پاس آئے تو وہ پہاڑ کی بجائے رائی ہو اور دیکھے وہ بھاگتا بنے اور بعد میں محبوب نے کہا نہیں بے غرر ہے جب تک دیکھ نہ لو چیک نہ کر لو اگلے بندے کی ملکیت میں نہ بات نہیں کرنی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے دنیا نے کہا کہ کاروبار بھی ایک ہے سود بھی ایک ہے اللہ نے کہا نہیں سود میرے ساتھ جنگ ہے جنگ کر کے دیکھ رگڑ دوں گا زندگی تنگ کر دوں گا پاکستان میں زندگی کے تنگ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں ابھی جو بچایا ہے وہ نہیں جو ابھی ماں کی سینے میں کترہ بن کے گھوم رہا ہے اور باپ کی پشت میں ایک نطفے سے حیثیت رکھ کے چل رہا ہے وہ بھی مکروز ہے تو اڑیاں میرے یہاں پشتاں مکروز کر دیتی ہیں انہیں نہ قوم دے اللہ تلالیاں وڈے رہے ہیں جن علی مر رہے ہو اور اسے میں ذکر کروں گا اگلے پورشن میں یہاں میں اتنی بات ختم کرتا ہوں امانت صداقت اور پانچمہ شعبہ ہے سیاست حکمران بن کے عوام کو ڈیل کیسے کرنا ہے کوئی ایک بڑا بن جائے اگر باپ اپنے گھر کے ساتھ مخلص نہیں تو پھر مخلص کون ہوگا اگر باڑی فصل کو کھانے لگ جائے تو فصل کا اللہ حافظ نہیں جب ہر بڑیرہ کرپٹ ہو جائے اور ڈگری لینا چاہے صادق و امین کی لیکن صادق و امین نہ ہو یاد رکھیے پیغمبر کی سیاست میں سیرت بتا دوں میرے نبی الیکشن نہیں کرتے تھے سیلیکشن کرتے تھے تیرے نبی کے دین میں اور سیرت میں جمہوریت نہیں ہے کیوں نہیں بولتا کوئی ملکہ الزبت اور اس کے قانون کے خلاف جس نے پوری دنیا میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تجارت کی اور اپنی ملٹی نیشنل کمپنیاں بیجی کیوں نہیں بولتا کوئی کتنے بڑھاپے کے بعد گئی اور اس کے بعد بیٹا بنا وہ خود تو نظام چلا رہے ہیں دوسرے اور آپ کو جمہوریت کا مجھے لولی پاپ دے کے ہے کیا جمہوریت ایک بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے مدد مقابلہ پوزیشن آگئی ہے ایک کہتا ہے میں سڑک بنا دوسرے کہ نہیں بنو نہیں کام کیسے ہوگا ایک بندہ اس کام کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں چار پانچ سال لگا کے بعد میں کہتا ہے جی میں انہوں ایدہ تجربہ نہیں بس میں کوشش کیتی ہے دو آدمی آئے محبوب کے پاس یمن کی سیٹ خالی تھی گورنری کی یمن کی گورنری کی سیٹ خالی تھی دو آئے اور محبوب سے ملے اپنا سارا تعلیمی عقاف معاملات اپنی صلاحیتیں اپنی خوبیاں اپنی چائس وہ بتائی کہ محبوب ہم گورنر لگنا چاہتے ہمیں گورنر بنا دیں اور یمن میں یہ دو سیٹے تھی دونوں آئے محبوب نے کہا ہم کسی کے کہنے پہ اور مانگنے پہ ووٹ مانگا جاتا ہے ہم کسی کو اوڈہ نہیں دیتے ہم سیلیکشن کرتے ہیں صلاحیت دیکھتے ہیں کون کس قابل ہے کہا معاذ ابن جبل آپ آجائیے کہا لی المرتضی آجائیے یمن جائیے گورنری سنبھالی ہے یہ ہوتی ہے صلاحیت پوری دنیا صلاحیت دیکھ کے لگائے انٹرویوز ہوتے ہیں کہ نہیں پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں اگر اس میں کوئی یاری دوستی چلا کے جی جدر زیادہ لوگ ہیں جس فیملی کے بڑے ہیں نہیں نظام تعلیم میں آج بھی اگر کوئی رائٹ پروسیجر ہے اور جینمن طریقہ کار اور پیمبر کی صیرت ہے صلاحیتوں کو دیکھئے پھر سیلیکٹ کر کے کرسی پہ بٹھائیے اور آقا نے کہا ادھا عودے کی اوپر ایسا عودے دار بٹھا دیا جائے گا جو اس کرسی کا آحل نہیں ہے تو دنیا میں قیامت سغرہ دیکھئے اور قیامت قبرہ کا انتظار کیجئے اکترابہ لنہ سے حساب ہو محاسبہ کوئی نہیں کرنے والا آڈٹ کوئی نہیں کرنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں اور کمال نقشہ کھینچتے ہیں ایک شاعر نے کہ سوئی میں دھاگہ ڈالنے والی پوسٹ پہ ایک انہ سیلیکٹ ہوا ہے انہیں باہ سیلیکشن میں بھی پورا لحاظ رکھا جائے گا ذات نہیں پات نہیں من مرضیہ نہیں کچھ ایسا نہیں جائیے خلفہ اربعہ کو پڑھئے خلافت راشتہ کو دیکھئے ایک عودے کے اوپر ایک غلام کو بٹھایا گیا احتساب ہو گیا بھئی غلام کو کیوں اتنے بڑے بڑے آزاد چودری اور سردار تھے اسے کیوں جواب آیا ہے احتساب کا کہا اس پورے خطے اور آبادی میں اس غلام سے بڑھ کے قرآن کا زیادہ عالم کوئی نہیں تھا چودری بڑے تھے یہ تھا میرٹ یہ تھا مییار یہ تھی عزت یہ تھی آبرو آج ماشاءاللہ ساری زندگی ان کو کمانڈ دے دی جاتی ہے جنہیں کل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی ہو جی مولوین دا کاما نہیں سیاست نہ لی کرو ماشاءاللہ بھگتو جیتے رہو شاد باد منزل مراد عزت نہیں ملے گی جب تک سیرت سے وفا نہیں کرو گے بے وفاؤں کے لیے عزت نہیں ہوتی اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرنا سیکھئے خلافت راشدہ سے زیادہ مجھے معزز دور نہیں ملا جناب عمر بن عبدالعزیز کا دور عزت والا ہے تو میری نبی کی سیرت کا عینہ دار تھا تو عزت والا ہے اندلس اور سپین نے عزت سمیٹی آٹھ سو سال تو اس کے پیچھے بھی میرے پیمبر کی سیرت اور دین کا یہ ساتھ کردار ربنا اگر صرف دنیا عزت ہوتی تو پھر بڑے بڑے مالدار فیرون قارون نمرود حامان یہ اس زمانے میں معزز ہوتے لیکن انہیں عزت نہیں ملی لوٹیے اپنے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پیغمبر کی سیرت کو دیکھئے ہر بندہ کسی نہ کسی شعبے سے تو کہی نہ کہی جڑا ہے یا عوام ہے یا ریایہ ہے سیاست ہے یا وہ رشتے میں کوئی اولاد ہے یا والد ہیں آخر کہیں معاملات ہیں کہیں نہ کوئی بندہ کمارا ہے کوئی لے رہا ہے کوئی دے رہا ہے تو یہاں بھی دیکھنا ہوگا تعلقات میں معاملات میں باقی یا بندہ بے بندگی میں ہے یا بندگی میں ہے بندگی ہے تو زندگی عزت والی بے بندگی ہے تو شرمندگی ہے ہر بندہ کسی نہ کسی عقیدے سے تو جڑا ہوا ہے یا ملہد ہے ان دو میں سے آپ دیکھئے آپ کہاں کھڑے ہیں میں کہاں کھڑا ہوں اگر بات دل کو لگی ہو تو بسم اللہ نہ لگی ہو تو چھوڑ جائیے گا اقول کو لہذا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اندھا ہوں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مضلنا و من یذلل فلاح دیلا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسوله احباب گرامی پوری سیرت کا خلاصہ اس آخری قسط میں دینے کا ایک مقصد ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کرتا رہا ہے حاشا وکاللہ ارادہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو بھی حق پہ ہے جو حقیقت پہ ہے اسے پروموٹ کیا جائے اور وقت کے پیمبر سے بڑھ کے کوئی حق پہ نہیں ہوتا وَيَسْتَمْبِعُونَكَ اَحَقُنْهُ كُلْ اِوَرَبِّ اِنَّهُ لَحَقْ سورہ یونس لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ جو آپ کی سیرت و سورت یہ جو طریقت و شریعت ہے یہ برحق ہے اللہ کہتے ہیں مابوب ان کو قسم اٹھا کے کہو كُلْ اِوَرَبِّ اِنَّهُ لَحَقْ ہاں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم یہ حق ہے تو اس حق کی طرف تھوڑی سی کوشش کریں ٹرائی کریں یہ چراغ جل گیا نا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں روشنی ہوگی اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں عقیدہ انشاءاللہ خالص ہوگا عبادات میں مزہ اور لذت ہوگی تعلقات کے اندر ایک سکون اور جنت نمہ پہلو ہوگا اور معاملات میں رزق حلال امانت اور سچائی آئے گی اور انشاءاللہ حاکم و رعایہ میں مسئولیت آئے گی کلکم مسئول کلکم راع سارے نگرانوں اور ہر نگران سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں میں کہیں بڑا ہوں کہیں چھوٹا ہوں کہیں میں باپ ہوں کہیں بیٹا ہوں تو ہر جگہ جہاں میں بڑا ہوں میرے سے سوال ہونا ہے چھوٹے کے بارے میں اور ہر چھوٹا جو کسی دوسری جگہ بڑا ہے اس سے اپنی رعیت کے بارے میں کلکم رائن و کلکم مسئول ان رعیت ہی یہ پوچھا جانا ہے احتساب کا ڈر ہو اقترب علینا سے حساب ہو لوگوں حساب بڑا قریب ہے تو اس کے لئے تیاری کریں اور کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی تو میں کی بجائے اپنے وجود میں پائی جانے والی خامیاں اور زندگی کے پانچوں شعبوں کے لئے تیاری مصبت ہو یہ جو بھی میرا آدمی ہے جو گھروں میں نوکر رکھتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں مارتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اور پھر نماز بھی پانچ وقت کی پڑھتے ہیں میرے اپنے اس طرح کرتے ہیں چھوٹی ذات کے لوگ یہ ایسے ہے ازان کوئی اور دیتا ہے تکبیر کوئی اور کہتا ہے کیا یہ صحیح ہے جو لوگ سلام پھیرنے کے بعد فوراں اٹھ جاتے ہیں قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور میدہ میں پشاپ اور خارش ہوتی ہے دعا کر دیں یہ سارے سوالوں کے جوابوں کا ہمیں پتا ہے الحمدللہ میں بارہا ریپیٹ کر چکا ہوں لیکن پھر سے سن لیں اپنے سے چھوٹوں کو مار دھاڑ والا معاملہ اور بالخصوص ایک دن ادھر ایک رکا لکھ کے دے گیا تھا میں پڑھ نہیں سکا معذرت کرتا ہوں وہ جو بھی بھائی تھا کہ اندیس تازجیرہ بواستے قدیس ساڑا بھی ذکر کر دو آپ چنگے پلے تجیرہ تین چار دن دا بوسیہ سالنوں دا سالنوں دے دن آتو سیکھو ٹھیک ہے رب نے بوں میں بار با دیتا ہے عمر زیادہ ہے ساڑا بھی دل کر دا رات انہوں بچے ہیں جو سوئے پر جڑی روٹی لب دی اللہ دی قسمیں چبی نہیں جان دی میں کیا کہوں میرا محبوب تو ساتھ بٹھا کے کھلا ہے بھائیو فخر نہیں کر رہا مٹ کے کہہ رہا ہوں جتنی دیر گھر میں مزدور کام کرتے رہیں یہ کوئی دکھاوا اور نمود اور نمائش نہیں ہے ان کے ساتھ مٹی میں مٹی ہو کے بیٹھ جاتے تھے کوئی چیز اتری نہیں میری اور گھر میں کام کاج کرنے والے جو پکا ہے ساتھ بٹھا کے کھلانا یہ نہیں کہ اٹھ کے تو اتھے چلی جاتے اتھے بہ جاتے تو اتھے چلا جاتے نہیں سیرت سیرت کرنا بڑا ہاں لوگ کہتے ہیں جی سر چڑ جاتے ہیں سر چڑ جاتے ہیں نہیں چڑتے وہ سر چڑے ان کی وجہ سے میں اپنے رویے بگاڑ لوں پانچ وقت کی نماز بھی مارنا بھی ہے اور اسی طرح کہتے ہیں چھوٹی ذات کے نہیں بھئی ذاتیں چھوٹی نہیں ہوتی رویے چھوٹے ہوتے ہیں ازان کوئی اور دیتا ہے جی اجازت ہے اس کی بہتر اور افضل یہی ہے بہتر اور افضل کہ ازان جو کہہ وہی اقامت کیونکہ یہ ڈیوٹی تھی ایک ذمہ داری تھی جناب بلال جناب عبداللہ ابن محمد تم نے بنایا ہے لیکن یہ روایت سے ہی نہیں کہ جو ازان کہہ وہی اقامت کہہ کوئی دوسرا لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ جو لوگ سلام پھیرنے کے بعد فوراں اٹھ جاتے ہیں یہ ذکر و اذکار کے منکر ہیں لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے برحال بیٹھنا چاہیے اللہ بیماروں کو شفا دے ہمارے بھائی حبیب الرحمان جو خادم ہے ان کی والدہ اسپتال میں زیر علاج ہے ان کے لئے بھی دعا اور ایک اور بھائی نے بھی کسی نے رکا لکھا ہے اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے تندرستی اور صحت سے نوازے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اللہ ہر طرح کی اندرونی بیرونی پریشانیوں سے محفوظ کریں سبحانک اللہمہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قواتو